بسم اللہ الرحمن الرحیم پر دولت ہے فرمایا کہ جب تک اس دنیا کے اندر میں ایک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس پرے کائنات پر پرے عالم کو یوں ہی چلاتے رہیں گے یہ پکی بات ہے لیکن ایمان کی حقیقت اخلاص اور یقین کے ساتھ ہونا چاہیے دکھاوے کے لئے نہیں ہونے تیزے یہ دکھاوے کے لئے ہم نے آج جو ہے کلمہ جو ہم نے اہد کیا ہے یہ صرف دکھاوے کے لئے کیا ہے حقیقت والی ایمان حقیقت والی اخلاص اللہ کے جہے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے سامنے تیز کیا کہ صحابہ نے جو بھی عمل اللہ کے نبی کے خدمت میں جو ہے عمل کیا اس پر چلنے والے بنے اور اللہ کے نبی کے جو ہے احکامات کو اور جو ہے ان کے حکموں کے مطابق جندگی بجارنے والے بنے میرے بھائی و دوستوں ہمارے جندگی جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے گفلت میں بجار رہی ہے بہت بڑی گفلت میں گزر دی ہے آج ہم دکانوں پر مکانوں پر تجارت میں اور ادھر ادھر گلیوں میں محلوں میں دکانوں پر بیٹھ کر کے ادھر ادھر کے باتیں کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی سوچا کبھی سنا کبھی ہم نے سمجھا کبھی ہم نے شاستیا کہ ہمارے جندگی کہاں سے کہاں ڈھل رہی ہے موت ان قریب ہے موت برک ہے موت آنے والی چیز ہے لیکن آج ہم نے اپنے جندگی کو گیر ہو والی جندگی اپنے جندگی کو ایک ایسی ہیوانیت والی جندگی پر ہم گزار رہے ہیں کہ اپنا جندگی کے اندر میں ہم نہیں سوچ رہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے فرمایا حدیث کے اندر میں ہے کہ جب تک ہی دنیا میں ایک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا ایک اللہ کو ماننے والا رہے گا اللہ کے حکم کو مطابق جندگی گزارنے والا رہے گا اللہ تعالیٰ اس پورے کائنات کے پورے عالم کو یوں ہی چلاتے رہیں گے بسرتے کہ حقیقت والی ایمان ہو حقیقت والی فلاش ہو حقیقت والی اقین ہو آج ہمارا حقیقت والی اقین حقیقت والی ایمان جندگی سے نکلتا جا رہا آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں کام کے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنوہ جوئین تھے انہوں نے اپنا جندگی پورے جو ہے وقت جو ہے اللہ کے حکم کو مطابق جندگی گزارہ اور وہیں جو ہے میرے بھائی دوستوں جو ہے ہر حالت میں جو ہے اللہ کے احکمات کے ماننے والے بنے جب بھی اعلان ہوتا اللہ کے نبی کے فورا جو ہے اللہ کے نبی کے اللہ کے نبی کے جو ہے بات کو مانتے تھے اور اپنے گھروں سے پرنٹ جو ہے اپنے آپ کو تیار ہوتے تھے یہاں تک کہ وہ پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھے کہ ہم جو ہے کہاں جا رہے ہیں کس جگہ جا رہے ہیں ہمارے بچے کیسے ہوں گے کس طرح سے ہوں گے ہمارے باغات کیسے ہوں گے ہمارا زمین کیسا ہوگا ہمارا مکان کیسے ہوگا آج میرے بھائی دوستوں صحابہ کی نکل بھی نہیں ہے آج ہمارا زندگی سے بیرکل ہائیوانیتوال زندگی آ چکی ہے بیرال میرے بھائی دوستوں میں کیا سمجھاؤں کس طرح سے سمجھاؤں آج جو ہے خود کو سمجھدار انسان ہے کہ سوچ لے کہ ہمارا زندگی کہاں پر کٹ رہا ہے کس جگہ کٹ رہا ہے اور شانس سے ہماری جو ہے کس جگہ پورا کر رہے ہیں کس جگہ جو ہے ہماری وقت لگ رہا ہے شانس تو میرے بھائی دوستوں یہ جا رہی ہے یہ وقت ہمارے یار یہ انکریم ہوتا جا رہا ہے ہم کبر میں ہوں گے اکیلے ہوں گے اور وہاں پر نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ رشتہ دار کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا وہاں تو اکیلے تنہا ہوں گے اکیلے وہاں پر مکانات کے اندر ہوں گے ایسے جو ہے گہرے گڑے میں ہوں گے نہ وہاں پر کوئی کسی کے سہارہ ملے گا آج جو ہم یار دوستوں کے ساتھ اور جہے ادھر ادھر وقت لگا رہے ہیں کاس اس دن تنہائی میں ہوں گے اندھیری کوٹری ہوگی اور جو ہے وہاں پر نہ کوئی دل بھائلانے والا ہوگا نہ کوئی وہاں پر پنکہ ہوگا نہ وہاں لائیت ہوگی نہ وہاں پر کوئی جو ہے وہاں خدمت کرنے والا ہوگا نہ تکیا ہوگا نہ بچھونا ہوگا وہاں تو ایک اندھیری کوٹری ہوگی جیسے عمال ہوں گے ویسے وہاں پر حیصلہ ہو جائے گا میرے بھائی دوستوں خدا کے واسطے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بار بار یہ آوازیں لگائی جارہی ہیں تمام ہمارے علماء حجرات آوازیں لگا رہے ہیں جو بار جا جائیں اللہ کے اپنے حکم کے مطابق یعنی اللہ کے حکم کے مطابق جنگی گجاریں یعنی حیوانت وال جنگی نہ گجاریں اللہ کو پہچان لیں اپنے رب کو پہچان لیں نبی کے طریقہ وال جنگی ڈھال لیں نہیں تو میرے بھائی دوستوں بہت بڑی دھوکے میں بہت بڑے خسار میں ہوں گے میرے بھائی دوستوں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عمرت کی جاہے تماشا نہیں ہے میرے بھائی دوستوں کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہے دنیا کندر میں سب چل بسے اور ان کا نام نشانہ بھی نہیں رہا اسی طرح سے ہم بھی چلے جائیں گے ایک دن تنہیں ہوں گے اکیلے ہوں گے نہ جانے کتنے من مٹنی کے نیچے ہوں گے کبر رو جانہ اعلان کر رہی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں میں وحشت کا گھر ہوں میں اندھیری کوٹسی ہوں میرے بھائی دوستوں سبک لیں اور حاصل لیں اور آج تہیں توبہ کریں انشاءاللہ